ملک بھر میں لاکڈاؤن میں چادہ اپریل تک توسی وزیراعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ اجلاس میں آرمی چیف اور دیگر حکم کی شرکت اسد عمر اور زفر مرزا نے بتایا بندشیں کم یا زیادہ کرنے کا فیصلہ چادہ اپریل سے پہلے ان سی سی میٹنگ میں کریں گے کھانے پینے کی اشیاء اور عدویات کی سنتوں کو کھلا رکھنا ضروری حکومت کی پی آئی اے کو فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال کرنے کی اجازت بیرون ملک بھر سے تقریباً دو ہزار پاکستانیوں کو لایا جائے گا تین اپریل سے پہلے مرحلے میں محدود تعداد میں افراد کو لایا جائے گا تاکہ نائی ایچ کی صلاحیت کے مطابق ٹیسٹنگ کی جا سکے پہلے مرحلے میں کینیڈا اور برطانیہ کے لیے کراچی، لاہور اور اسلامباز سے پروازے آئیں گی ڈمیسٹک فلائٹ آپریشن کی معتلی میں گیارہ ایپریل تک توسیر وزیراعظم کا علیف فنڈ کائے امران خان کا کہنا ہے سب اس فنڈ میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ لگوربا کی مدد کی جا سکے وزیراعظم نے احساس کیش پروگرام کے تحت ایس ایم ایس سروس کا آغاز بھی کر دیا پروگرام سے ایک کروڑ بیس لاکھ افراد مستفید ہوں گے گھروں تک محدود دہاری داروں اور ضرورت مندوں کو چار ماہ کے لیے بارہ ہزار روپے نقد رقم ملے گی لیف ٹائگر فورس کی ریجسٹریشن وزیراعظم آفس میں کنٹرول روم قائم مونیٹرنگ ٹیم میں بھی تشکیل پہلے ہی دن ایک لاس زائد نوجوانوں نے ٹائگر فورس میں ریجسٹریشن کرا لی اسمان ڈار نے بھی ریجسٹریشن کرائی کہتے ہیں ٹائگر فورس میں ریجسٹریشن صرف پاکستان سٹیزن پورٹل کے ذریعے ہوگی دیروزگار ہونے والوں کا کان ہوگا پرسان حال پنجاب میں حکومت کی طرف سے مستحقین کو امداد کی فراہمی شروع نہ ہو سکی سلح حکومت کے راشن بانٹنے کے اعلانات پر بھی پیش رفت نہ ہوئی وزیرعالہ کی کاروباری برادری طبی ماہرین اور دیگر سے مشاورت حتمی فیصلہ تین دن میں متوقع ادھر سندھ بھر میں جمعہ کم پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ دوپہر بارہ سے سپہر تین بجے تک ہوگا پابندیوں سے مستثنہ کاروبار بھی نوقاتکار میں بند رہیں گے عوامی نقل و حرکت انتہائی محدود ہوگی پنجاب میں صبح نو بجے کھلنے والی اشیائے ضروریہ کی دکانیں شام پانچ بجے بند کرا دی گئیں میڈیکل سٹورز کو پابندی سے استثنہ ادھر دھو دہی فروشوں کے مطالبے پر انہیں دکانیں رات آٹھ بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی گئیں تمام ڈیپیٹی کمیشنرز کو ہدایات جاری شہباز شریف کا پارلمانی مانیٹرنگ کمیٹی بنانے کا مطالبہ کہتے ہیں مالی وسائل کے صحیح استعمال کو یقینی بنایا جائے قائمہ کمیٹی اور مشترکہ مفادات کانسل کے اجلاس مسلسل ہونے چاہیے ادھر احسن اقبال کہتے ہیں یوٹیلٹی بلز کی ادائیگی میں ایک سال کی چھپور دی جائے سکول فیس ادا کرنے کے لیے فنڈ قائم کیا جائے امداد کے طور پر پندرہ ہزار روپے فی خاندان دیے جائیں پاک فوج عوامی سلامتی و تحفظ کی قومی کاوشوں میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھے گی آرمی چیف جنرل کمرزاوید باچوا کا کہنا ہے درپیش چیلنجز مشکل ضرور ہیں ذات، رنگ، نسل، مذہب سے بالاتر ہو کر ایک قوم بن کر ابریں دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں کمانڈر آرمی ائر ڈیفنس کمانڈر لیفٹنن جنرل حمود الزمہ مرکز کے چیف کوارڈینیٹر ہیں اجلاس میں اب تک کے اقدامات پر اتمنان کا اظہار آئندہ کلاع عمل پر مشاورت ہوگی کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے شرکہ کو بریفنگ دی چیئرمن پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کا گورنر سن امران سمائل سے ٹیلیفون ایک رابطہ مصطفیٰ کمال نے ماہیگیر خاندانوں کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا امران سمائل کی ماہیگیروں پر پابندی ہٹانے اور این او سی جاری کرنے کی یقین دہانی ہوتیلز اور پنکچر شاپس بن ہونے پر ڈرائیورز کا گاڑیاں چلانے سے گوریس اشائق اور انوش کی کلت تعدہ ہونے کا خدشہ خردنی تیل ٹینکرز اسوسییشن کا کہنا ہے ہائی ویس پر ہوتیلز اور گیریج کھولے جائیں ادھر سندھ تاجر اتحاد نے چار سے چھے گھنٹے تک مارکیٹس کھولنے کا مطالبہ کر دیا کہاں تاجروں اور مزدوروں کو مشکلات درپیش ہیں حکومت ریلیف دینے میں ناکام ہے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں خود کو اور دوسروں کو بچانے کے لیے تجاویز دیں راشن کی کمی ہو تو نائنٹیو نیوز کو پان نمبر سفر تین تین چار ایک نو دو سفر دو چھے آٹھ اور سفر تین تین چار ایک نو دو سفر دو سات آٹھ پر اپنے اور علاقے کے نام کے ساتھ ویڈیو پیغام وٹس اپ کریں اب آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے اور پہنچائیں گے آپ کی آواز ضرباب اختیار تک مخیر حضرات مستحقین سے رابطے کے لیے ہماری ویب سائٹ نائنٹیو نیوز ایچڈی ڈاٹ ٹی وی ویزٹ کریں اس سال چینس کی ویمیلڈن مقابل منسوخ ویمیلڈن ٹورنمنٹ لندن میں 28 جون سے 11 جون لائی تک ہونا تھا فٹبال کے چینپئنز لیگ اور یورو لیگ غیر موینہ مدت کے لیے موطر یورو کب بھی اب اگلے برس کھیلا جائے گا اور شاہد افریدی کی تعریف کیوں کی؟ ان کے فلاحی منصوبوں کے لیے فنڈز کی اپیل کیوں کی؟ بھارتی میڈیا اور عوام نے اپنے ہی سپرسٹارز ہربجن سنگھ اور یوراج سنگھ کا جینہ محال کر دیا آپ یہ اس وقت براہر آس مناظر دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان اسپتال کے مختلف حصوں کا دورہ کریں گے وہاں پر جو انتظامات ہیں اس کا بھی جائزہ لیں گے اور عوام کو سہولیات کیا ملیں گی اس حوالے سے انہیں بریف کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان کے ہمراہیں افتتا ہو چکا ہے افتتا کے بعد دعا اس وقت ہو رہی ہے یہ اس کے بعد وزیراعظم عمران خان اس اسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کریں گے جو انتظامیہ ہے وہ عمران خان کو بریف کرے گی کہ اس اسپتال میں کس قسم کے انتظامات کیے گئے عوام کو کس طرح کی سہولیات دی جائیں گی او پی ڈی میں کس طرح کی سہولیات ہوں گی کتنے مریض روزانہ کی بنیاد پر یہاں چیک ان کر سکتے ہیں یہ اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان کو اسپتال انتظامیہ اس اسپتال میں موجود سہولیات کے حوالے سے بریف کر رہی ہے اور وزیراعظم عمران خان اسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کرنے چل پڑے ہیں جو ہاں آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان رابر پرنٹی کنٹورنمنٹ جنرل اسپتال کا افتتا ہو انہوں نے کیا دعایہ تقریب بھی ہوئی اور اب اسپتال کے دیگر شعبوں کا ان کو دورہ کرایا جارہا اور اس حوالے سے ان کو بریف بھی کیا جارہا ہے وزیراعظم عمران خان اس وقت اسپتال کا دورہ کر رہے ہیں اور مختلف شبوں کے حوالے سے ان کو بریف بھی کیا جارہا کچھ دیر پہلے انہوں نے افتتاہ کیا اور دعایہ تقریب بھی ہوئی وہاں پر دعا بھی کی گئی اور اب وزیراعظم امران خان ان کے ہمراہ وزیر دلوے شیخ رشید بھی موجود ہیں ان کو اسپتال کے دیگر شعبوں کا دورہ بھی کرائے جا رہا اور اسپتال میں جس تحولیا پروائیڈ کی جائیں گے آنے والے مریضوں کو ان کے حوالے سے بھی بریف کیا جا رہا ہے کسی بھی رفاہی ریاست کا یہ ایک ستون ہوتا ہے کوئی بھی اسپتال جس کی نئی تعمیر ہو یا اس کے سنگے بنیاد رکھا جانا ہو تو اس سے یہ بات آیا ہوتی ہے کہ وہ ملک رفاہی ریاست کی جانب گامزن ہے جہاں پہ رفاہ آمہ کے کام ہو رہے ہوں کیونکہ اسپتالوں کی اس وقت بے حد ضرورت ہے تو وزیراعظم امران خان آج کنٹورمنٹ جینرل اسپتال کا افتتاح کرنے پہنچے افتتاح کے بعد دعایہ تقریب ہوئی اور اس کے بعد وہ اسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کرنے چل پڑے ہیں ان کے ساتھ وزیراعظم امران خان کو بتایا جائے گا کہ اسپتال میں کتنے وارٹس موجود ہیں اور وہ کس کس شعبے کے لیے مختص کیے گئے ہیں وہاں پر عوام کو سہولیات کس درجے بہتری سے مل سکتی ہیں انتظامات کیا ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کتنے مریض اسپتال میں آ سکتے ہیں کتنے بیڈز کی سہولیات موجود ہیں اور کتنے مریضوں کو یہاں پر رکھا جا سکتا ہے وزیراعظم امران خان کو اسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کروایا جا رہا ہے اب سے کچھ ہی دیر پہلے وزیراعظم امران خان نے اس اسپتال کا افتتاح کیا ہے اس کے بعد دعایاں تقریب ہوئی اور وزیراعظم کو اسپتال کے مختلف حصوں کے دورے کے دوران بریفنگ دی جا رہی ہے کہ اس میں سہولیات کس طرح کی ہیں انتظامات کس طریقے سے کیے گئے ہیں کتنے وارڈز پر مشتمل ہے کتنے بیٹس پر مشتمل ہے طبی سامان کی فراہمی کس طریقے سے ہوگی اور یہاں پر طبی عملے کی تعداد اور ڈاکٹرز کی تعداد کیا ہوگی اس حوالے سے وزیراعظم امران خان کو بریف کیا جا رہا ہے وزیراعظم امران خان کنٹونن اسپتال راولپنڈی پہنچے جہاں پر انہوں نے اسپتال کا افتتاح کیا اور افتتاح کرنے کے بعد دعایاں تقریب ہوئی